ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل جیم جیگو آپ سکھا میری چینل میں فرصے سواگتے آج میں آگئی ہوں گاجر کے حلوے کی ریسے پی لے گے نہ ہی اس کو ہمیں گھسنا پڑی گا نہ ہی اس میں ہمیں چینی ڈالنی ہو اور نہ ہی ہمیں اس کے لیے ماوا کے ضرورتیں تو آج ہم اسی طریقے سے بنیں گے گاجر کا علوہ بلکل ایزی سٹائل میں تو لاسٹ اپ میری ویڈیو کو ضرور سے دیکھی گیا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیے 500 گرام گاجر تو یہاں پہ میں نے اس کو دھوکے لے لیے ہے دھوکے اس کو کپڑے سے کلین کر لیے ہے تو اب اس کی ہم پیل آف کر دیں گے اس کی سکین کو یعنی کہ اس کی چھلکے ہم اسے نکال لیں گے سائٹ سے ہم اس کو کٹ لیں گے سب کو پہلے ہم نے سب سے پہلے سب کو سائٹ سے دونوں سائٹ سے اسے کٹ لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پیل آف کر کے اس کی اوپر کی سکین نکال لیں گے آج میں آپ کو جو گاجر کا حلوہ بنانے جا رہی ہوں وہ بہت ایزی سٹرک والا ہے آپ جرور سے ٹرائے کیجئے آپ کو زیادہ منت نہیں کرنے پڑے گی تو یہاں پہ میں ساری کی ساری اس طرح سے سکین نکال رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے فٹا فٹ سے ساری کی ساری ایسے گاجر کی سکین پوری ہٹا دی ہے اب سیم سٹیل سے ہم دوسرا والا بھی گاجر سیم طریقے سے پیل آف کر دیں گے اس کی سکین بھی ہم سیم ٹائپ پہ سیم طریقے سے نکال لیں گے اسی طرح سے ہمیں سب سے پہلے سارے گاجر کی اوپر کی پرت نکال کے اس کو اچھے سپیل آف کر دینا ہے تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے آگے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتی جاؤں گی کہ آگے آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو میں نے سیم سٹیل میں سارے کے سارے کی پیل آف کر دیا ہے سکین نکال دی ہے تو اسی طرح سے ہمیں سب سے پہلے یہ ہی کرنا ہے خاص اس کو واسٹ کر کے دھو کر اس کے معلوم کہ اچھے سٹیپ اس کی پیل آف کر کے نکال دیا ہے اب اس کے میڈیوم سائز کے چھوٹے 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 چھوکڑے جو ہمارے کوکڑ میں آ جائے اتنی سائز کے ہم اس کے ٹھوکڑے کر لیں گے ہم اس کے کی نکال دے گے میں اس کو یس کو ڈالانا ہے تو اس حساب سے آپ کے کوکڑ کی جو شایز ہو اسی حساب سے آپ بھی اس کو اسے کٹ کیجئے گا بنا بڑے ہوں گے تو اندر ٹھیک سے جائیں گے نہیں تو میں نے یہاں پہ یہ سمول سائز کے کر دیئے اور یہاں پہ جو بڑا والا تھوڑا موٹے والا گاجرے اس کو میں بیچ میں سے اس طرح سے اس کو بھی کٹ کر لوں گی اور اس کو تھوڑے چھوٹے کر لیں گے تاکہ کیا ہے کہ یہ اچھے سے یہ گل جائے جب ہم اس کو کوکر میں کریں تب تو یہاں پہ میں نے سارے کے سارے جو بڑے بڑے والے بائٹس سے کٹ کے تھے اس کو بڑے ٹکڑے کو میں نے اسے لے لیا اب یہاں پہ میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے اب گھی کو ہمیں گرم ہونے دینا ہے تو جب تک ہمارا گھی گرم ہو جائے تب تک ہمیں ویٹ کرنی ہے اب ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے ہمارے گاجر کہ جو ہم نے کٹ کے یعنی کہ ٹکڑے کر کے رکھے تھے وہ ہم یہاں پہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے گاجر کے ٹکڑے ایٹ کر دیئے ہیں اب یہاں پہ اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے گھی میں تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ اچھے سے گاجر میں اچھے سے لگ جائے اور یہ مکس ہو جائے تو اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمارا گھی جو ہے وہ اچھے سے سارے گاجر کو کٹ کر دیا ہے سارے گاجر جو ہمارے ہیں وہ اچھے سے کٹ ہو گئے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ون پینچ نمک ہمیں زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے ہمیں صرف چھرا سا ہی ڈالنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ یہ اچھے سی گل بھی جائیں گے اور اس میں سویٹ میں بیلنس بھی کر دے گا سویٹنیس میں اچھے سی بیلنس بھی ہو جائے گا تو ہم نے تھوڑا سا جھرا سا نمک ڈالا ہے ون پینچ وہ ڈال کے اب ہی ہمیں اس کو میکس کر لینا ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون جتنا پانی یہاں پہ بہت ہی کم پانی ڈالنا ہے ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے جھرا سا پانی ایڈ کر دیا ہے ایک سے دو چمچ آپ پانی ایڈ کر دینا اب یہاں پہ کوکر کا لیڈ ہم ڈھککن بند کر دیں گے اور اس کو ہمیں دو سیٹی لگا لینی ہے اب دو سیٹی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمیں یہاں پہ پاہو باجی کا جو میش رات آئے اس کو اچھا سا میش کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں کہ میں نے اچھا سا اس کو میش کر لیا ہے تو یہ کافی اچھا سا میش ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں یہی گرم نہیں کرنا ہے اس کو زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے اب یہاں پہ میں نے گیس پہ واپس سے اس کو چڑھا دیا ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں فول کریم ملک یہاں پہ میں نے امول گولڈ کی تھیلی یوز کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں ایک ون کپ اور ایک ون چوتھائی کپ اتنا سا میں نے ملک یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے تو اس کو اچھا سا ہم مکس کرتے جائیں گے اور ہم نے جو کریم ڈالی ہے دودھ کی اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک دم ماوے جیسا کام کرے گی تو اس میں اچھا سا ماوے جیسا بن جائے گا ابھی گیس کی فلم ہمیں میڈیم رکھنی ہے بعد میں مکس کرنے کے بعد ہم گیس کی فلم ہائی کر دیں گے تاکہ کیا ہوگا کہ ہمارا دودھ بھی چڑ جائے گا اور تھوڑا جھل کے اس کا ماوہ بن جائے گا یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے اس میں میں نے پہلے سے ہی درائی فروٹس آپ کے جو پسند کے ہو وہ درائی فروٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو آپ اپنی پسند کے درائی فروٹس تھوڑے سے چوپ کر لیجے گا اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم تو یہاں پہ میں نے کاجو اور بادام دونوں اچھے سے چوپ کر دیا تھے تو اس کو ہم تھوڑے براؤن ہونے تک اچھے سے اس میں ہم فرائ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے بون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اچھے سے ہو گیا ہے تو اس کو اچھے سے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم گرم گرم ہمارا جو ہلوہ ہو رہا ہے اس میں گھی کے ساتھ ہی ہمیں اس کو ایڈ کر دینا ہے تو کیا ہوگا کہ گرم گرم گھی میں یہ کاجو بادام بھی اچھے سے میکس ہو جائیں گے اور یہ اچھے سے اندر رچ جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ یہ اچھے سے میکس کر دیا ہے اور واپس سے ہم نے اس کو اچھے سے چلا لیا ہے ابھی اس کو ہمیں تھوڑا اچھے سے چڑھنے دینا ہے جب تک یہ پکچائے جب تک ہمیں اسے ہی چھوڑ دینا ہے ابھی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک کپ گرم دیسی گرم جو میں نے باریک اچھے سے کٹ لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھوٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور ہمارا گرم اچھے سے میلٹ بھی ہو جائے گا تو ہمیں اس کو کنٹینیوز ایسے میکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے اور وہ اور گوڑ دونوں اچھے سے پگل کے اس میں شیرپ ٹائپ ہو جائے تو اس کا اچھے سمیں شیرپ بن جائے ویسے گوڑ میں نے بہت باریک کاٹا ہوا تھا جس سے کیا ہوگا کہ یہ میلٹ ہونے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو اس کو ہمیں ایسے ہی اب چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا سارا جو ملک تھا دودھ تھا وہ ایک دم ماوے ٹائپ ہو گیا ہے اس میں سے یہ نکلنے لگا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھے سے اس میں سارے ڈرائی فوڈ سب ہو گیا ہے میکس یہاں پہ اپ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا الائچی پاوڈر اس میں الائچی پاوڈر کا ٹیسٹ بہت بڑیہ لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا الائچی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے واپس سے اس کو اچھے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا الوہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے ہی ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ جو دودھ کا یا تو پانی جیسا جو بھاگو وہ ایک دم جھل جائے اور اس کا ماوہ بن جائے اور ایک دم سائٹ سے کی ناریوں سے کی چھٹنے لگے مطلب کہ ہمارا الوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کو کیسا لگا یہ ہلوے کی سٹائل تو اس طرح سے ہلوہ بننے میں نہ ہی آپ کو اس کو کرنا پڑے گا نہ ہی اس میں ہمیں ماوہ کی ضرورتیں اور نہ ہی ہمیں اس میں چینی ڈالنی ہیں تو ہے نا ایک دم ایزی تو آپ بھی گھر پہ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اس سٹائل میں ہلوہ تاکہ آپ کو بہت ہی ایزی رہے گا اور اس کو نہ ہی ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر آپ بھی چاہتے ہو بھی نہ محنت کا الوہ تو ایسے ہی بنانا یہ کھانے میں بہت ہی دیلیسیس لگتا ہے اور گوڑ ہمیں بچوں کو بھی دینا ہو تو اس کے لیے چینی سے اچھا گوڑ ہے تو اس کو بھی بچوں کو بھی آپ کتنا بھی کھلاو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی فرینڈز